بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالی پسار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں strategy analysis group آج ہمارے سے موجود ہیں آیاز خان سینئر جنرلیسٹ ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سلمان لالی وہ بھی سینئر جنرلیسٹ ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے انڈین ملیٹری ریفارم اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوزار دو تین کی جو پاکستان اور انڈیا کی تینشنز تھی اس میں ایک چیز نوٹ کی گئی کہ پاکستان آرمی تو اپنے افغان بارڈر سے فوراً موڈ کر کے انڈین بارڈر پہ آ گئی لیکن انڈیا کو ٹرک مومنٹ کے لیے بہت ٹائم لگا اور دوسری بات کی ہوئی کہ انڈیا کسی قسم کا ایکشن نہیں لے سکا اور بغیر گولی فائر کی اٹھارہ سو بندے مروا کے انڈیا کو واپس اپنی بیریکس میں جانا پڑا اس کے بعد جو سندر جی ڈاکٹرائن کو انہوں نے چینج کیا اور جو ہے نیٹورک سینٹرک جو وارفیر کا کونسپٹ ہے اسے ڈاپٹ کرتے ہوئے کوڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن جو ہے وہ انڈیا نے ڈیوائز کی بسکلی کوڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن جو ہے یہ نیٹورک سینٹرک کے اوپر ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریولوشن ان ملٹری افیرز جو کہ تیکنولوجی کی سپیڈی جو اجادات ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے آ چکی ہے اور اس نیٹورک سینٹرک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹینک لیول کے اوپر جو ہے بیٹر فیلد اویرنیس جو ہے وہ تکھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو کمانڈرز ہیں ان کو جسین لینے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور وہ فوری اپنے آپ میں جسین لے کے کرتے ہیں ورنہ جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ تھا کہ پہلے جو ہے آپ اپنی یونٹ کو بتائیں گے یونٹ سے بات جائے گی برگیٹ برگیٹ سے ڈیوین اور سو لون جاتے جاتے پھر اسی طریقے سے ڈسین آئے گا تو ٹرک موپ کریں گے تو جو کوڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کا بیسی کنسیپ یہ تھا کہ آٹھ کے قریب جو ہے انہوں نے بنانے تھے آہ انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس انٹیگریٹڈ کا مطلب یہ کہ جوانٹ نیس لانی تھی جس میں ائر فورس جہاں پہ ائر فورس آرمی اور نیوی ایک ساتھ کوڈینیٹڈ جو ہے وہ ایفرٹ کرے گی جوانٹ ایفرٹ کرے گی پاکستان جو کہنا تھا انہوں نے کہا کہ کیونکہ دونوں بن چکے ہیں اس وجہ سے جو کوڈ سٹارٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے دسٹریکشن آف ٹروپس انٹرسٹرکٹر کو تباہ کرنا ہے اور فوراں باہر نکلانے کے انٹرنائیٹنے کمیونٹی کے درمیان میں پڑھنے سے پہلے جو ہے معاملات جو ہیں وہ ابجیکٹیو حاصل کر لیے جائیں اچھا اب ہوا یہ کہ کیونکہ نیا کونسپٹ ہے اور نئی ڈاکٹرائن انہوں نے کی تو اس لیے بہت ضروری تھا جو ایک ایٹیز کے اندر سندر ڈین نے جو ان کے کیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے جو ڈاکٹرائن دیتے اس کے اندر بولنگ کوپس اور جو ہے اٹیکنگ کوپس یا افنسیف کوپس کا کونسپٹ تھا اب اسے چینج کرنا جو ایک لازمی عمر بن جاتا تھا اس کے لیے جو ہے اب جو انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ جو ہے یہ خاص طور پہ جب سیریس بنے جنرل راوت تو انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا موضی اپنی کمپین کے اندر بھی اس حوالے سے بات کر چکے تھے اچھا اب جب یہ ریفارمز کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ سلپ آف ٹانگ کیونکہ جو بھی فورسز ہیں نیوی ہے آرمی ہے ائر فورس ہے ایک ان کی بھی ایک آنر اور ایک جو ہے نا انا ہے اب ہوا یہ کہ پچھلے دنوں جنرل راوت نے ایک انٹرویو کے اندر ایک بڑی عزیب بات کی جو کہ بہت برے طریقے سے اندیان ائر فورس نے لی وہ یہ تھی انہوں نے کہا کہ جو ائر فورس ہے بسیکلی اس کا بھی طریقہ یہ ہی ہے کہ جس طریقے سے سپورٹنگ آمز ہیں آرٹلری ہو گئی یا پھر انجینئرز ہو گئی یہ اسی طریقے کے اندیان آرمی کی سپورٹنگ آم ہے جس پہ جو اندیان ایر چیف تھے انہوں نے کہا ایسا بلکل نہیں ہے جو ائر فورس ہے اس کا کردار جو ہے وہ بہت در ہے ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت ساتھ کمانڈز ہیں انڈیان آمی کی اسی طریقے سے سات کمانڈ جو ہیں ائر فورس کی بھی ہیں اور تین کمانڈز ہیں انڈیان نے بھی کی اب ان سب کو ملاکے وہ تھیٹر کمانڈز بنانا چاہ رہے ہیں کونسپٹ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر انائیں جو ہیں وہ بھی ٹکرا آ رہی ہیں اور ان اناؤں کو منیج کرنے کا طریقہ جو اس میں بہت نون پروفیشنل ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پہلے آیاز خان کیا گرمہ گرمی بھی ہو رہی ہے دیفرنٹ فورس کے درمیان سننے میں آیا ہے ائر فورس نے شکایت کیے کہ راوت نے زبدستی ہمیں تیجاز جو ہیں وہ خریدنے پہ مجبور کیا حالانکہ ہمارے لیے یہ یونزلیس ہیں سی طرح نیوی بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری پروچورمنٹ کے اندر جو ہے راوت جو ہے وہ ٹانگڑا آ رہا ہے تو کیا ریفارمز ہے اور کس وجہ سے یہ اتنی بار سیریس ہو رہی ہے مبالی پہ شیر ہے نا کہ ہزاروں خواہش یہ ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مغر فریبی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی اس طرح کی بروف کرتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی یہ آپ نے کول سٹار ڈاکٹرین کی بات کی اور اس طرح کی دیزر بھی اور جب بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس میں میں جو میرا پرسپیکٹیو ہے وہ سیدھا سا ہے دیکھئے آپ جتنی اچھی پولیسیز بنا لیں جتنی اچھی ڈاکٹرین سامنے لے کے آئیں گراؤنڈ ریالٹیز تو چینج نہیں ہوتی ہے نا مجھے یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے کہ تمام بڑے اخبارات نے خود انڈیانز اخبارات میں بھی بتایا تھا اور ان کے ریسرچ پیپرز بھی سامنے آ چکے ہیں کہ انڈیا کی جو آپ کی جو وہ پورسز ہیں ان کے جو ساز و سامان ہے وہ ایک قسم کا آپ کا ابسلیٹ ہو چکا ہے مور دن سیونٹی پرسنٹ ان کے پاس اتنا بھی ہے سب کچھ ابسلیٹ ہے اب اس سارا کچھ ابسلیٹ ہونے کے بعد اب ان سے یہ سارا کچھ سنبھالا نہیں جا رہا پہلی بات تو یہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ یہ سارا کچھ کرنے جائے اس کی وجہ کیا ہے پیسے ان کے پاس پیسے تو یہ شو کراتے اتنا 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 تو یہ ساری خوست کو کم کرنے کی پوششیں ہیں اب یہ جو انہوں نے آپ نے بات کی نا کہ جو ایر مارشل کی طرف سے ایک ٹائنڈ افری باتھا لیا ہے نا کہ جی آپ کو دیکھئے آپ کو بھی پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو پورسز ہوتی ہیں تینوں جو ہیں پورسز کے ان کے درمیان ایک تصل تو بارحل ہوتی ہے وہ ہر ایک کو اپنے آپ کو سوپیریئر کہنے کی کوشش کرتا ہے تو راوت صاحب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ملکی سے ان کا ہے تعلق تو انہوں نے وہی اپنا ایک روئیہ اور وہ سوچ دکھانے کی کوشش کی حالکہ ان کو ایک ایسی جو ان کو عدا ملا ہوا ہے تو اس کے مطابق ان کو سب کو ایکلی وہ لے کے چلنا چاہیے تھا جو کہ میری نظر میں ایک اس کو سربراہ کو ایک ہونا چاہیے بٹ ہی شوڑ اس کی کو ایسے لگا کہ وہ اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا ایک بھنگ ہے تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ بھائی ہم بھنگ نہیں ہیں تو ہمارا ایک جو رول ہے وہ زیادہ ہے اور اس پہ اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اورویسلی جو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آگے آنے دنوں میں تو اس کا رول بیسے بھی بڑھنے کی ضرورت ہے اور آگے تو یہ آئی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں اور ڈرونز کا یہ جو سلسلہ سارا شروع ہوئے تو یہ سارا کچھ ہونے جا رہے ہیں کہ میں بات وہی کروں گا کہ ان کے پاس چیزیں ہیں ان کے پاس چیزیں ہیں ان کے پاس ابھی کچھ عرصہ پہلے ابھی تو یہ لے آئے ہیں نا وہاں سے اٹھا آپ کے تھوڑے سے فرانس سے لے آئے ہیں کچھ سے ایک دو تیار ہے اور بڑھے ان کی پوجہ ہوا ہے پارٹ بھی کی تھی رافیل تیار ہے اب اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ سکرین پورٹ سے کیسے انہوں نے کیس وغیرہ ختم کر آئے جو کرپشن کا سامنے ہے یہ پھر کبھی کھلے گا پورٹ پورے کے پورے ان کے پرابلم جس کو بھی یہ آپ دیکھیں ان کا جو ہوتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں یہ ایکسپوز ہی ہوتے ہیں تو یہاں بھی ایکسپوز ہیں کہ ان کی آپس میں کوڈی نیشن کا لیول کیا ہے پورسز کے درمیان اور یہ بھی سارے جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سویسائیڈ ریٹس جو ہے وہ ہائی ہے انڈین ملٹری کے اندر تو وہ کیوں ہے وہ وجہات تو ڈونے نا وہ کیا ہے تو یہ صرف بیٹھ کے ایک کرنا تو یہ صرف اور صرف پولٹیکل ایک موو ہے جس طرح سے ہماری کسی دسکشن بھی ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ پولٹی سائز کلیرلی اب ہو گئی ہے اب وہی بیانات جس طرح سے اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ پولٹیکلی جو ہے نرندر مودی وہاں پہ ریش اپلنگ کر رہے ہیں نئے لگوں کو اندر لا رہے ہیں اور ایک گمک کیا جا رہا ہے نا وہاں پہ یہی گمک یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو شوق ہے پوری دنیا کے اندر ایک طاقت بنتے اوھرنے کا تو ایسی ہے کہ ایک بلائنڈ پرندہ ہو نا تو وہ چاہے کہ میں پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہوں تو وہ ہو نہیں سکتا وہ کہیں نا کہیں جا کے ٹکرائے گا تو ان کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹکرائیا ایکسپوز ہوا پھر جا کے چائنا کے ساتھ ٹکرائیا ایکسپوز ہوا تو اس صورت حال میں وہ چاہے جتنے تھیٹویشن تھیٹرز بنا لیں جوکمرسی کر لیں تو گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے ان کے پاس ہے کیا ایک دوسرے کے ساتھ یہ گیٹ کے کس طرح سے کوارڈینیشن تک نہیں کر پا رہے تو یہ کیسے یہ سارے کچھ کریں گے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی سوالے سے سلمان ادھے سے میں آوں گا کہ آپ جانتے ہو کہ ایک ایپسولیٹ ان کے پاس مجورٹی جو جہاز ہیں وہ میک ٹونٹی ون ہیں اور آپ جانتے ہو کہ ان کی جو سیٹویشن چل رہی ہے وہ تو برا حال ہے اب یہ جو تھیٹر کمانڈ بنانا چاہ رہے ہیں ائر فورس کے اندر انڈین ائر فورس کے اندر ایک یہ خوف پایا جا رہا ہے خاص طور پر اس کے ہائی کمانڈ کا کہ کیونکہ ان کی کمانڈ ایکسپیکٹیڈلی جو ہے وہ زیادہ تر ملٹری آفیسز کے پاس ہوگی تو آرمی آفیسز کے پاس ہوگی تو اس کی وجہ سے ائر فورس کی جو کمانڈ کے ہاتھ میں جو کچھ پاورز ہیں وہ خود اپنے ٹروپ پر ختم ہو جائیں گی تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ ایک جنون قسم کا خوف ہے جو آرہا ہے کیونکہ اسی طرح کی باتیں کچھ جو اخبارات کے اندر آرہی ہیں انگین ریٹائر ائر فورس کے آفیسز کے جو آرٹیکلز آرہ ہیں وہ اس تحفظات کا بہت زیادہ اظہار کرنے آپ کیا کہتے ہو دیکھیں بلال صاحب یہ جو انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ کا کونسپٹ ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار میں سامنے آیا پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر مختلف تھیٹرز تھے ابھی جو دنیا کے اندر بیشتر آرمیز ہیں چاہیے یو ایس کی آرمی ہے چاہیے فرانس کی آرمی ہے چاہیے یو ایس کی آرمی ہے یوکے کی آرمی ہے یہ بھی اسی کونسپٹ کے تحت تنظیم ہے یا جو ان کی صف بندی ہے وہ کی جاتی ہے لیکن ان ممالک کی ضروریات اور ان ممالک کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھیلاؤ ہے ان کی ملٹری کا بالخصوص جس طریقے سے امریکہ کے مختلف دنیا کے کتنوں کے اندر افواج موجود ہیں اور اس کے وہاں پر انٹرسٹ ہیں اور ان کی ضروریات ہیں اس حوالے سے تو سمجھ میں آتی ہے اسی طرح سے اگر آپ چین کی جانب نظر تڑھا ہے تو چین بھی بڑی حد تک اسی طرح سے اپنے افواج کو منظم کر چکا ہے اور ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ چین میں جس تیزی کے ساتھ اور جس افیکٹیوی جس طریقے سے یہ سارے آپریشنز کی جاتے ہیں اور ان کی جو لاسٹ ایکسرسائزز تھیں جس طریقے سے ایک سینرجی اور کوارڈینیشن نظر آئی ہے تینوں پورسز کے دران وہ ایک بہت ہی قابل تعریف بات تھی بہت سے جو مہاری نے دفاع انہوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی اسی طرح سے انڈیا کو بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کافی عرصے سے کہ وہ دوبارہ سے اثر نو تنظیم نو کرے اپنے ملٹری پورسز کی جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ کارگل وار کے بعد پہلی مرتبہ اس کی ایک سجیشن دی گئی تھی کہ جی انٹیگریٹڈ کمانڈ انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ کا تصور لائے جائے اور تنظیم نو کی جائے انڈیا ملٹری کی لیکن ایاز صاحب نے ابھی بہت اہم باتوں کی جانب توجہ دلائی کہ بھارتی ملٹری کے پاس جو موجودہ وسائل ہیں وہ اس سارے کانسپٹ کو مکمل طور پر ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ناکافی ہیں ان کے پاس تیارے آپ نے ابھی منشن فرمایا کہ مک ٹوئنٹی ون ہے زیادہ تر رافیل ابھی آئے اور اس کے اوپر ابھی ایک نئی انویسٹیگیشن جو ہے اس کا حواز ہونے باقی جہاں تک آرمی ہے انڈیا آرمی تو انڈیا آرمی بھی بڑی حد تک پری اوکپائیٹ ہے with so many other things کشمیر ہے اس میں اچھی خاصی تعداد میں فوجیوں انہوں نے وہاں پر مسروف رکھے ہوئے ہیں اب چین نے جو مختلف جگوں پر اپنا پریشر بلد کرنا شروع کر دی ہے تو انڈیانز آر اچھلی سکرمبلنگ پسند ڈیر پوپس دیر تو فیس آرمی چینیز پریشر آر اچھلی سکرمبلنگ پسند ڈیر پورڈر انڈ اٹھلی سیم ٹائم آہ اگر آپ ان کے وسائل کی بات کریں تو یہ سارے کے سارا معاملہ اس طرح کا ہے کہ خواہشات بہت اونچی ہیں ایمبیشنز انٹرنیشن پاور ایکٹ کرنے کی ہیں جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتی وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی تو بنیادی طور پر آپ نے ایک اور اہم پہلو کی جانب توجہ دلائی کہ ایر فورس اور نیوی افسران کے درمیان یہ تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اس جو نیا پروپوزل ہے اس کے تحت ان کی طاقت میں ان کے جو فیصلہ سازی کی اختیارات ہیں ان میں کسی حد تک کمی ہو جائے گی یہ بالکل درست بات ہے دیکھیں ایاز صاحب نے ابھی تھوڑے دیر پہلے فرمایا کہ فورس کے درمیان ایک ہیلڈی کمپیٹیشن رہتا ہے مختلف فورس کے درمیان دنیا کے تمام ممالک میں اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر ان کی نیوی اور ان کی آرمی اور ایر فورس کی جو افادیت ہے اس کے حوالے سے بیس آئے روز ہوتی رہتی ہے کہ کس فورس کی یا ملٹری کی کس برانچ کی زیادہ اہمیت ہے آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر ایر فورس کی اہمیت بڑھنے جا رہی ہے نئی ٹیکنالوجی جو سامنے آ رہی ہے منظر عام پر آ رہی ہے بالخصوص تیاروں کے حوالے سے اور اس کے علاوہ نیوی کی اہمیت بہت زیادہ پڑھنے جا رہی ہے یہ ان تمام پرسز کو بہت ہی جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے اس میں رزاتی طور پر خیال ہے کہ اگر آپ نے اب در آپ کو یاد ہو کہ جب پاکستان اور انڈیا کا لاس ٹینڈ آف ہوا تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے مختلف تینوں افواج کے جو ترجمان تھے وہ سامنے آئے انڈیا گیٹ پر اور انہوں نے ایک پریس بریفنگ دی تو کلیرلی ایک چیز کا ہمیں احساس ہوا کہ ان تینوں کے درمیان کوئی اچھی کوارڈینیشن نہیں ہے اور نہ ہی سٹریٹیجک کمنیفیشن کے حوالے سے کوئی اچھا وہاں کا نظام موجود ہے جو باتیں کی گئیں وہ پریس کو سیٹسفائی نہ کر سکیں اور ساتھ ان تینوں فورسز کے افسران کے درمیان جو خلیج پہ جاتی ہے وہ بھی ظاہر ہوگی اب اس خلیج کو پٹنے کے لیے بھارتی حکومت یہ سارے معاملات کرنا چاہ رہی ہے لیکن جتنے ڈیفرنسز ہیں مجھے لگتا ہے یہ معاملہ آگے جا کے ڈیلے ہو جائے گا بات یہ ہے کہ آپ جو بات کی نا اس میں میں ایک چیز ایک کرتا چلوں کہ پاکستان نے دوہزار انیس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ پاکستان نے پاکستان آرمی نیوی ائر فورس نے ائر فورس کی جو ایک افادیت ہے اس کو نہیں ہے وہ نیوی نہیں ہے وہ پاکستان ائر فورس ہے اس لیے آپ دیکھو کہ اے آئی کے حوالے سے خطے کے اندر پہلا جو فوجی انسٹیٹیوٹ کھولا گیا ہے تو وہ ہماری ائر فورس نے کھولنا ہے کیونکہ آپ نے جب صرف باتوں سے اور وہ نہیں نہیں اسطلاحات سے امپریس نہیں کرنا ہوتا پریکٹیکل ہم لوگ پہلے کرتے ہیں انڈیا والے پہلے بوسٹ کرنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اچھا ایاز میں اچھا بلاد صاحب میں سوری آپ کی کتھا کلامی معاف میں تھوڑا سا آپ کی توجہ وہ ایک اور مسئلہ کی جانب بھی دلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک نئی صفبندی کرنا چاہتی ہے تنظیم نوع کرنا چاہتی اپنے ملٹری کی لیکن ایک پہلا انتہان تو بھارت کو لاحق ہو چکا ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے اپنی سٹریٹیجک تنکنگ کو ازمانے کا کہ اس وقت بھارت کیا سوچ رہا ہے بھارت کی قیادت کیا سوچ رہی ہے ابھی جی شنکر صاحب ایران پہنچے اور ابھی آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ایران میں طالبان کے ایک وفت کی بھی ملاقات ہوئی تو اس سارے معاملے کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی فیچر میں انڈیا کا جو پرپس تھا افغانستان کے اندر جو اب تب وہ کرتا رہا ہے وہ تو ڈیپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے ایسے ہی ہے افغانستان میں بات ہی ہے کہ ایران بھی جو یہ جی شنکر گئی ہے ایک انانونس جو ہے اس کی وزٹ تھی خود انڈیا میڈیا کے حوالے سے وہاں پہ یہ پریزیدن جو ہی تھی سے ملے وہاں پہ مکھن لگانے کے لیے کہا کہ انڈیا بڑا اپریشیئٹ کرتا ہے جو آپ انٹر افغان کر رہے ہیں آپ ٹائمنگ دیکھیں نا کہ آج افغان دیلگیشن یونس قانونی جو ان کے نائب صدر پرانے تھے ان کی سربراہی میں آیا ہوا تھا عدد سے جو ہے طالبان بھی آئے ہوئے تھے ان کی بات کی چل رہی تو درمیان میں ایران میڈیئٹ کروا رہا تھا اور بڑے پوزیٹیو آج کی آؤٹکم تھی یعنی کہ دونوں سائٹ سے پوزیٹیو آئے مذاکرات کی طرف جانے کی بات آئی ہے یعنی کہ ایک جو خرچہ ہے کہ خانہ جنگی ہوگی تو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں سائٹیں چاہتی ہیں کہ اچھے طریقے سے معاملات حل لوں ایسے میں انڈیا کا یہاں پہ آنا اور اس کے بعد جے شنکر کا جو اناؤنس دور ہے وہ تو رشیہ کا تھا رشیہ اب اس نے جانا ہے اور رشیہ جا کے سنگل ایجنڈا ہے سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ کیا ہے کہ افغانستان کے اوپر بات ہوگی انڈیا ہر حالت کے اندر جو ہے افغانستان کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رشتہ دار بن کے دمیان میں آنا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر لیکن ہمیں یاد رکھنا کہ یہ لاس موسکو کانفرنس جو ہی ہے اس میں انڈیا کو نہیں بلایا رشیہ میں اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کو کون ہوتا ہے انڈیا وہ کیسے ملے میں رہتا ہے اور آنا چاہتا ہے ایران کے اندر جو آیا بسیکلی یہ چاہ بہار کی جو ریپورٹس آئی ہیں چاہ بہار کے اوپر بات ہوئی ہے دوبارہ انٹر ہونا چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ میں پیسے لگا ہوں لیکن ایران کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ دور میں جس طریقے سے انڈیا نے تیل لینا بند کیا اور یونی لیٹرلی جو ہے ٹو تھرڈ جو ہے چاہ بہار کا جو بجٹ ہے اسے مودی سرکار نے کار گیا تو وہ فاصلے بہت ہو چکے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے پور ہوں گے باتیں دونوں کریں کیونکہ ایران بھی ایک پرانی سے نکل چکا ہوا ہے ایک زیک پاکستان یا اور ایران ایک زیکل اچھا اب میں آتا ہوں آہ آا آیاز آپ کی طرح بھڑی آہ بعجیب قسم کی سچوائشن بن رہی ہے ایک طرف تو رپورٹس یہ ہارہی ہیں کہ امیرکن اور جو رشیان آپ کے پاس آرڈنس ہے جو ان کے پاس مشینری پلیک ٹھارمز ہیں وہ کافی مسئلے دے رہے ہیں تقریبا ستر تیسی فیصد جو رشیان مٹیریل ہے وہ آہ امیرکن مٹیریل کے ساتھ پیچ نہیں اور آخاص طور پر ان کے جو جاسوس سیارے ہیں جو انٹیلیجنس کے لیے اٹھتے ہیں وہ اور رشن جہاز جو ہیں مکس جو ہیں وہ پیچ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہوا ہوا کے باوجود پانچ یا دس یا سی تیس جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ریپیال آ جاتے ہیں ان کے پاس تو اسے تو گزارا نہیں ہوگا بس تو ان کا جو ہے سپسی پرسنٹ جو چیزیں ہیں پلیٹفورم وہ تو رشن ہیں تو ان حالات میں اندین ملٹری کیپابلیٹی کیا ہوگی پاکستان چائنہ کے خلاف تو ہم نے دیکھ لیا پاکستان کے خلاف انہوں نے جو ایک دو ہزار انیس میں کیا تھا اس کا بھی ایک چھوٹا سا پرومو دیکھ لیا تھا اس وقت تو ایک وہ کہتے ہیں نا ان کے بہت گلے گلے تک مسئیبت میں انڈین آرمی ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خواب ان کے جو ہیں وہ آسمانوں کو فتا کرنے کے ہیں تو کیا سچویشن آپ دیکھیں کیا انڈین آرمی جو ہے اپنے ڈیکلائن کی طرف ہے بلال صاحب ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ان کی جو ڈیپنڈنس ہے مکلت فرمالک کے اوکر خاص صور پر اسے تارے اس لہے کے حوالے وہ تو کلیر ہے وہ تو اب ہر کوئی جانتا ہے اور وہ ایک آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے ایک میکل انڈیا کا بڑا شور مچایا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے تیجس بڑا بنا لیا ہے تو آپ یہ کہیں جانیے اس کا بھی مور دن سیونٹی پرسنٹ دیپنڈنٹ ہے وہ پارن کمپوننٹس کے اوکر ہی ہے تو یہ جھوڑ بولتے ہیں اور پھر خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں جس طرح سے ابھی پہلے سلوان صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ ہوا تھا چائنا کے ساتھ تو تینوں جو آ رہے تھے وہ الگ الگ ان کے اپنی کہانی اور اپنی بیلڈ کر کے آتے ہیں بکوز دیکھ بیلڈ دہ سٹوریز نا تو آپ نے کہا تھا کہ ایکسپوز کرنے کو ہوا تھا لیکن ہم نایرنڈر مودی کیا تھا وہ نایرنڈر مودی ہے نایرنڈر مودی تکو اگر آپ دیکھیں اپنے دیکھیں اس نے اپنی پولٹیکل وہاں پہ جو اپنی رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس نے مسلم اور پاکستان رشمنی کو ہی بنیاد بنا کر وہ آیا ہے سب سے پہلے جو گجرات سے لے تو اس لکہ سارا سفر بھولنا نہیں چاہیے بلکہ لوگوں کو اور عوام کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ ایسے گوچھر اب گوجراد اس نے جو وہاں پہ کیا ہے وہ وہاں پہ کیا ہے وہ دہشونڈ بی فرگاڈ let's come to that تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ملک جس کی آپ کہیں کہ مور دن سیونٹی پرسنٹ آپ کے ایک ویسلیٹ ہو چکے ہیں اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انڈیا ایک بہت بڑا ایک جسے کہنا کہ اجائب خانہ یا اجائب گھر بنا سکتا ہے ملٹری ایک میوزیم بنا سکتا ہے اور وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم بن سکتا ہے اتنی بڑی جس کی تعداد میں وہ افزلیٹ ہوا ہے تو یہ ٹورزم اس کا بہت اچھا بہتر ہو سکتا ہے جو اس کے ریٹائرڈ فوجی وغیرہ ہیں جو سارا دن آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے فضول کی جو ہے چھوٹے رہتے ہیں ان کو وہاں پہ نوکنیاں مل جائیں گی لوگوں کو بتائیں کہ جی ہماری وہاں پہ کوئی اپنی پرڈکشن فلم پرڈکشن بھی شروع کر دیں وہ کر دیں تو اس حساب سے جیسے کہ وہ کرتے ہیں ابھی جیسے یہ چائنا کے ساتھ ہوا تو اس پر جو انہوں نے فلمیں بنا لیں پاکستان کے اندر جو نام نے ہاتھ سٹرائکس کی دیں اور پھر اس کے بعد جو جہاز گن کے گیرے اس پر بھی وہ اپنے ہیرو بن رہے ہیں تو دارہ تنگ جیسے 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 آپ کہلیں کہ میوزیم تو دارہ تنگ رہے ہیں وہ جو جو جگت گروہ انڈیا کو بنانے کا ایک پوری دنیا میں وہ بن کے آئیں وہ بہت مترابہ نہیں بنے گا اور آپ جو یہ بات کریں اور آپ جو یہ بات کریں تو اس ٹائم جو ہے نرندر موڈی is playing in the hands of United States اور مرکا ہے اور مرکا ہے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں spin ہو رہی ہیں وہاں کو چیزیں